بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی برد کردار تھی اللہ نے اسے اس نے جمال خوب دیا تھا اور وہ بدگار بھی انتہاد درجے کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تقت بھی بنوایا جس پر وہ رزانہ بند سمار کر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امیر لوگ آتے تھے اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تقت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا تسبیات میں ذکر میں تلاوت میں جب بھی بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بوکھا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹ دی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا پہت سامان تھا اس نے وہ بیچا اور اتنے پیسے بنا لیے جتنے پیسے لے کر وہ عورت اپنے پاس آنے دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس تخت پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے نیکو کاری کی اتنے سال گزارے ہیں آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا در دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کامپنا شروع کر دی عورت نے اس سے پوچھا کیا ہو تمہارا جہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے تو اس نوجوان نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس عورت نے کہا تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے اس نوجوان نے کہا نہیں وہ عورت بہت حران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زنگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے تم کیسے نوجوان ہو آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا یہ کمارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں اس کے دل میں شرمنگی پیدا ہوئی کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی بنجائش ہے وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام پیچا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس خدا کے مندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے جب حضرت موسیٰ نے نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے ان کا کیا تعلق ہے اس سے حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ چلی جاؤ یہاں سے میں نہیں اس سے مل سکتا اس بے وکوف نے آ کر کہا میں نے بات کی ہے وہ تو بہت غصے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے وہ عورت ڈر گئی اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی نراض ہے اب تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے میرے لئے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بڑے اداس اور بوجل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا گوارہ نہیں کیا میں اتنی گری ہوئی چیز تو ہوں وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ یہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کریں چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جکہ اس نے مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں میں اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی اگر میں نیت بھی کر دوں تو جتنی لوگوں نے میرے ساتھ بدگاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں اس نے اپنی آپ کو ایک صادق کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ جو نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے در سے کانپ رہا تھا کیوں نہ وہ اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اس کی خاتمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے اور اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لئے آئی ہوں تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تو میں ایسا کرو انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا میں انتظار کر لیتی ہوں وہ انتظار میں بیٹھ گئی جب وہ انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اس کی نظر اس عورت پر پڑی وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آگئے جب وہ اپنے مسلے کو چھوڑ کر اس تخت پر جا بیٹھا تھا اس نوجوان کے دل پر خوفتاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا عمار خراب کرنے تو نہیں آگئی میں تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا پھر نوجوان پر اتنا خوفتاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلے اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیتا اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تم اس کے ساتھ نکاح کر لوگی اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جب اس کے بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر دوں گا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے ساتھ بیٹے اتعاف رمائے اور ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ساتھ ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں وہ کتنا غفور ہے